انٹرنیشن لیول پہ آئیسولیٹ نہیں ہوتے جا رہے کٹتے نہیں جا رہے ہم ہٹتے نہیں جا رہے کٹتے کیونکہ ان لوگوں کی پلاننگ یہ ہی ہے ہمیں وہ گسیٹیں گے زیادہ اور ماریں گے کم وہ بھی ہمیں گسیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ایک عام بندہ ہوں مجھے ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ان لوگوں کو بتانے کیوں ہوں یہ بڑا پوائنٹ ہے یہ بڑا پوائنٹ ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں آج کی حبر ہے کل کی حبر ہے کہ ان کے تین جو آفیسرز ہیں ان کی جان گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم کیا اپنے پاکستان کا نام لینا اس ویہاں سے ایزی ہے کیونکہ وزیرستان میں چھے سو ارب کترے کا تامبہ نکلا ہے ہم سکرائب میں کہا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کدھر گیا ہے سب چائنہ لے گیا ہے بلوچستان سے پتا ہے کیا کیا نکلتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہماری تو اوقات ہی ہے وہ لوگ یہاں پہ میچ کھیلنے آپ کے پاس نہیں آئے ہمیں تو شرم سے ڈوب بن رہا چاہیے تو ابھی وہ پتا ہے کہ کہہ رہے ہیں پہلے تو وہ آئے نہیں ایک بات اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں پہ آپ پاکستانی بھی نہ کھیلنے آئے بائیکارٹ کیا جائے مطلب یہ ورلڈ کپ کے لیے وہ تو اب یہ بات کر رہے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں مل رہا اب تو خلیج تک میں ویزال ملنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے بہت زیادہ گولف کنٹری میں بھی ملنا بہت مشکل ہو گیا آپ جیسے کہ بہرین دیکھ لیں ڈوبائی تک میں انہوں نے کوئی شرائط رکھ دیمیاں سپیشل جو ہے نا انہوں نے ایک رولز بنا دی ہے میں پاکستانیوں کے لیے صرف کہ جو ہے نا ادھر جا کے بھی معاملات صرف ہمارے پولیٹیشن کی وجہ سے ان کو بیڈ ریپیوڈ کی وجہ سے کاری کی کوئی زندگی نہیں ہے بھائی جن ہم مانگنے والے ہمیں مانگنے والا بنا دیا گیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے بولا ہم مانگنے والے ہیں آپ اپنا نہیں کماتے ہم اپنا کماتے ہیں لیکن ہمیں مانگنے والا بنا دیا نا نے وہ خود ہی کہہ گئے وہ کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو ہم لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے جانور سمجھتے جانور ہی سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ لیں اب وہ مودی جاتا ہے وہ ساری ان کی باتیں مانتے ہیں ہم سے وہ وہ گیا وہاں پہ کشمیر یہ لوگ کہتے ہیں ہم فتح کرے کیا فتح کر کے ہیں وہ تو الٹ ان کو دے کر آگے ہیں کیونکہ ہماری بات میں وزن نہیں ہے کبھی ان کے جوانوں کی جان جاتی ہے ابھی اکل کی حبر ہے کہ دو ان کے جو جوان ہیں فورتیز کے آفیسر ہیں ان کی جان گئی اور ایک ساتھ سپاہی کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ اٹیک ہو تو الزام یہاں پہ لگتا ہے یہاں پہ شو تو ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں کیونکہ ہم پہ کوئی بھی الزام لگائے سب مان لیں تھے ہم کسی پہ بھی لگائیں کوئی بھی نہیں مانتا کیونکہ ہمارے ہم خود ہی ایسے ہمارا اعتبار کسی جگہ پہ بنا ہی نہیں کہ کوئی بندہ ہماری بات مان لے وہ جو کچھ بھی کہیں وہ سب لوگ ان کی بات مان لیں گے ہماری نہیں مان لیں گے کیونکہ ہمارے حکومان خود ٹھیک نہیں ہے یہ کہتے کچھ ہیں ہماری اپنی ہوتی ہیں یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں جب ان کے دل میں اساس ہوگا تو کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ اگر ہم بات کریں انڈیا کے علاوہ دوسرے کنٹریز کی افغانستان کی بات کریں ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے ہمارے آئے دن وہ بھی جو ان سے وہ بارڈر لائن کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ایشیوز رہتے ہیں کبھی وہ بارڈ اکھار کے لے جاتے ہیں کبھی وہاں سے اٹیک ہوتا ہے کبھی یہاں سے ایشیوز ہوتے ہیں کیا کہیں گے ان کے ساتھ بھی حراب ایران کے ساتھ بھی تعلقات ایون ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے اگر انٹرنیشنل آیویل پہ بات کریں تو وہ مولا علی سرکار نے بولا ہے نا کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو ہم لوگوں نے ان سے نیکی کی ہے کم سے یہ اخوانستان والوں سے کیا نہیں کیا اتنی ان کی ان کی جنگتی تو ہمارے اتنے بندے مر گئے اتنی لڑائی ہیں اتنے افساد یہ بم یہ دماغے اور ہم خود ہی ان کو لاکر اپنے گلے سے لگاتے ہیں تو پھر جس کو گلے سے لگائیں گے وہ گلہ تو پکڑے گا ہی نا ایک بات میں آپ کی اس میں کریکٹ کرتا چلوں پاکستان کی پبلک کو یہی زیادہ تر بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں افغانستان کے جو لوگ تھے وہ یہاں پر آئے اور انہیں یہاں پہ سپورٹ کیا گیا گھر دیئے گئے یہاں پہ بزنس کی دیئے گئے لیکن ہمیں ایک تو پہلے نمبر پہ انٹرنیشن لیول سے ایڈ ملتی رہی ڈالر ملتے رہے ان کو یہاں پہ رکھنے کے سیکنڈلی ہم نے اگر ان کی جنگ کے اندر انوارلمنٹ کی ہے ہم نے امریکہ کو بھی اڈے دیئے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے یعنی ان کے لیے گرون اٹیکس کے لیے بلکل تو یہ یہ ہماری ہماری گلتی ہے کیونکہ ہمارے جو حکمران وہ پیسوں کے لیے بھک جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار اس کا سیڈ فیکٹ کیا بعد میں ہوگا ہے یہ میں وہ سیڈ فیکٹ تو مل رہا ہے اس کا کیونکہ ان لوگ نے جو بھی ان سے مکمکہ کیا ہے یہ تو اپنے گھروں میں باہر باگ جاتے ہیں کوئی اندر ادھر بیٹھ جاتا ہے کوئی دبائی چلا جاتا ہے کوئی لندن چلا جاتا ہے تو مرنے کے لیے تو ہم لوگ وہ مسجد میں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ٹیک ہوتے ہیں یہ لوگ تو مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے ان کو تو دیکھ لو کسی کو مسجد میں ٹیک ہو رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہر جگہ ہم بارگاہ پہ مسجد پہ ٹیک ہے کدھر ہو جائے وہ ایک دوسرے پہ الزام ڈال دیتے ہیں حالانکہ یہ مجھے یہ بتائیں اس جو پاکستان کی سیچویشن ہے انٹرنیشن لیول پہ آئیسولیٹ نہیں ہوتے جا رہے کٹتے نہیں جا رہے ہم ہٹتے کرتے کیونکہ ان لوگوں کی پلاننگ یہ ہی ہے ہمیں وہ گسیٹیں گے زیادہ اور ماریں گے کم وہ بھی ہمیں گسیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ایک عام بندہ ہوں مجھے ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہیں ان لوگوں کو بتانے کیوں ہوں یہ بڑا پوائنٹ ہے یہ بڑا پوائنٹ ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی مجھے سمجھ آ رہی ہے اور ایزی لی ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی گلتیوں کو مانیں جہاں پہ ہم سے میسٹیک ہوئی ہیں ہم وہ اور جہاں پہ ہم پہ اگر الزام لگایا جاؤں انہیں کلیر کریں لیکن ہم لوگ یہ شاید کرنا ہی نہیں چاہتے ہمارے پولیٹیشن کرنا ہی نہیں چاہتے آپ دیکھ لیں جس سری لنکا ڈفالٹ رو ہو گیا تھا اب ان کے لا دیکھ لیں کتنے چھے تو ہم لوگ تو کہتے ہیں بس بچ گئے بس بچ گئے کس چیز سے بچے ہیں منگائی میں پیس رہے ہیں یقین کریں کہ وہ حالات ہے کہ تین سو پانچ دس سر دس سر پہ میرے فیاد مل رہا ہے اور آپ کو خوشی کی حبر دے دوں ایک دو دن میں پھر پندرہ روپے سے دس سر پہ کے قریب پھر بڑھنے والا ہے یہ ایتھینٹیک حبر ہے یہ کاکڑ صاحب کو مبارک ہو یہ ہمیں تحفے دے رہے ہیں ان کی میر بانی آپ کو لگتا ہے یہ کاکڑ صاحب کی وجہ سے باہر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے جو اوپر سربراہ آگاہ جو گاڑی کا انجن ہوتا ہے وہ جس طرف جاتا پچھلے ڈبے اسی طرف جاتے ہیں یہ اب بیٹھا ہوا ہے اسے چاہیے نا یہ سارک سیسرم پرائم نیسٹر ہیں چاہے جو بھی ہیں اچھا اگر ہم بات کریں نیبر کی انڈیا کی وہاں پہ پٹرول اسیر پہ پچاسی رپے لیٹر مل رہا ہے یہاں پہ تقریباً سو کے راؤن بوٹ مل رہا ہے یا سو سے ایک دور پہ نیچے ہے یہاں پہ تین سو سے اوپر ہے تین سو دس تین سو پندرہ پہ جانے والا ہے کیا کہنا چاہیں گے سفر ہم نے کٹھے سٹارٹ کیا اور آج آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو بھی بات کریں گے ان کی پوری دنیا میں مانی جائے گی ہماری نہیں مانی جائے گی وہ پتہ کیا ہے وہ جو وہ اپنا پیٹ تو بھرتے ہیں اوریڈی بھرتے ہیں لیکن وہ دوسرے عوام کا بھی سوچتے ہیں لیکن اللہ اللہ نے ہم لوگوں پہ ایسے مسلط کی ہیں جو صرف اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں تب تک یہ اقتدار سے نیچے نہیں اتر دے جب تک پیٹ پھٹنے والا نہ ہو جائے اللہ ان کو حدیع دے ان کو سمجھے بہتر ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ یا نہیں اور اس طرح کے واقعات میں کیا کہیں گے دیکھیں انسان کی جان جانا چاہے وہ پاکستان کا ہو انڈیا کا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو جان جانا افسوس کی بات ہے تھوڑا ساگیا جی کیا کہنا چاہیں گے اس کے بہتر ہو سکتے لیکن برابری کے سطح پر لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ضلیل بھی ہو اور دوسری کا ہاتھ بھی بڑھائیں کیونکہ ہم ویک ہیں ہم ویک ہیں نہیں نہیں ایسا کب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی آرتفائی بولا ہم ان کے پرائیم نیسٹر نے یہ بولا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں مل کے یعنی مل کے حالانکہ ان کا اسم پانچویں بڑی ایکانمی ہے اور ہماری نیچے سے پانچویں بڑی ایکانمی ہو اچھا انہوں نے بولا کہ مل کے آئے غربت کے خلاف جنگ کرتے ہیں مہنگائی کے خلاف جنگ کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ کرتے ہیں یہاں سے کوئی ایسی ان کے تو پرائیم نیسٹر یہاں پہ آئے بھی سر ان کو پتہ ہے یہ مل ہی نہیں نہ سکتے آپس میں اسی لئے تو وہ کہتے ہیں یہ ان کی ویکنس ہے جو وہ کہتے ہیں کہ آپ مل کر یہ آپس میں کبھی ملے ہیں آج تک دیکھ لیں ملے ہیں کبھی ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں اب یہ الیکشن شروع ہو گیا سب ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں یہ ویسا ہے یہ ویسا ہے یہ ویسا ہے اور پھر بیج میں کشمیر کارٹ کھیلا جائے گا جی کشمیر کو زیادہ ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہم نے کیونکہ جو بھی کرنے آتا ہے وہ یہ مولا صاحب نے کرنا تک کیا کیا جس کو بھی بٹھا دے ہیں وہ کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہ ہماری تو اوقات ہی ہے وہ لوگ یہاں پہ میچ کھیلنے آپ کے پاس نہیں آئے ہمیں تو شرم سے ڈوب بن رہا چاہیے ابھی وہ پتہ کہہ رہے ہیں پہلے تو وہ آئے نہیں ایک بات اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں پہ آپ پاکستانی بھی نہ کھیلنے آئے بائیکارٹ کیا جائے مطلب یہ ورلڈ کپ کے لیے وہ تو اب یہ بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے نا ان کو پتہ ہے کہ انہیں کی اوقات ہی ہے تو ہم لوگوں نے اپنا مرال خود ہی ڈون کیا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا مرال خود ہی ڈون کیا ہوا ہے پاکستانی یہ بات کرتے ہوئے کیسا فیل ہوا بڑا دکھ ہوتا ہے اب کیا کریں اب اس ملک میں رہتے ہیں ہم تو انگلینڈ جا نہیں سکتے نہ وہ ہمیں لے کر جاتے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم تو پھر دکھ میں یہی باتیں کریں گے یہ ہمارا ملک بڑا پیار ہے لیکن اس کو چلانے والے بڑے پیارے نہیں اللہ تعالی ہمیں اس ملک کو چلانے والے بڑے پیارے لوگ دیں وہ لیڈر دیں جو پاکستان کی پبلی کا بھی سوچیں اور انسانیت کا بھی سوچیں اپنے نیبر کے ساتھ جب تک ریلیشن نہیں بہتر ہوں گے میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں آگے نہیں باڑ سکیں گے آپ نے بولا ایکوائلٹی بیس پہ ریلیشن ہونے چاہیے ہمارے اور امریکہ کے یو ایس کی بات کریں کیا ان کے ریلیشن ایکوائلٹی بیس پہ ہیں وہ پتہ کیا وہ کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو ہم لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے جانور سمجھتے ہم جانور ہی سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ لیں اب وہ موطی جاتا ہے وہ ساری ان کی باتیں گیا وہاں پہ کشمیر یہ لوگ کہتے ہیں ہم فتح کر کیا فتح کر کے ہیں وہ تو ان کو دے کر آگے ہیں کیونکہ ہماری بات میں وزن نہیں ہے وہ ہماری بات کو کچھ چیز کا وزن سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں On کی طرف سے یہ بھی سٹیٹمنٹ آ رہیا کہ اب ہم نے کشمیر کے لیے لڑنا نہیں ہے ادھر انڈیا سائٹ سے آ رہی ہے سیڈمنٹ یہ ہودی کچھ ٹائم بات کشمیر کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا ساتھ جانا جو سیچویشن بلکل کہہ دیں گے کیونکہ جتنی ظلم ہو رہا ہے منگائی میں بجلی میں کھانے پینے کی چیز میں تو ایک دن تو وہی آئے گا وہ لوگ بولیں گے بھئی اس طرح تو مرنا اس سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ چند سال زیادہ جی لیں گے یہاں پہ تو جلدی سے مر جائیں گے جو حلات ہیں اچھا جو لوگ دیکھیں گے بعد وہ شاید یہ سمجھیں گے کہ انکل اس طریقے سے کڑوی باتیں کر رہے ہیں نو ڈوٹ میں یہ دیکھیں اگر کوئی کہیں پہ جھوٹ بولا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات گلت کی ہے یہ جھوٹ بولا لیکن یہ ہے کہ کڑوی بات ہمیشہ سچی بات ہمیشہ کڑوی نہیں لگتی اور میرا کسی پارٹی سے بھی کوئی نہیں بلکل کیوں کہ جس کے لیے بھی کیا اس نے کچھ نہیں ہمارے لیے کیا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ ہم بھی کسی کے لیے نہیں کریں گے وہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے بولا تھا نا کہ اگر کوئی دجلہ کے کنارے کتا بھی مار جائے گا تو اس کا عمر فروق کسی طاب دے گا تو ان لوگوں کے جلسوں جلوسوں میں ان کی گلتیوں سے ان کے گلت فیصل ہیں اب یہ بجلی کے بیلو بڑھائیں اتنے لوگوں نے خود کشی کی ہے وہ موت کا کوئی زمدار ہے ہم بار بار اگزیمپل دیتے ہیں اسلام سے بار بار ہر بات میں ہم مذہب کو اسلام کو لے آتے ہیں کرتے گئے ہیں آپ نے بولا کتا بھی مار جائے گا تو اس کا جو لیڈر حکمران ہوگا جواب دے ہوگا یہاں پہ آئے دن ہدھکشیاں ہوتی ہیں اماندار اسے بتائیے گا ہوتی ہیں ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس کا سٹیٹر سب سے اوچھا ہے لیکن ہم لوگوں کی حرکتیں ایسی ہم نے سب سے نیچا کر دیا اس کو یہ ہماری خود کی حرکتیں ہیں ادروائز اسلام بہت اچھا ہے اس کا سٹیٹر بھی بہت اور اس میں انصاف بھی آیا اگر یہ خود ہی ہمارے حکمران ہوت نہیں کریں گے اور اسے ہمارا بھی حراب ہوتا ہے مذہب کا بھی حراب ہوتا ہے کیسے بہتری کیسے آ سکتی ہے مطلب مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے تھوڑی کڑوی باتیں کی انہوں نے لیکن یہ ہے کہ سچی باتیں کی ہیں میرے خیال سے بہتری بہتری ہو سکتی ہے جب ہم پہلے خود صحیح ہو جائیں یہ اب سرخ مرچ مہنگی ہوگی تو ہم بورے کو کلر دے گا سرخ مرچ میں ڈال لیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انٹوں کا پیس کے بھی مرچوں میں ڈال لیں گے سارا کچھ کرتے ہیں یہاں پہ تو کوئی بندہ زہر کھا لیتا ہے اسے بعد میں پتا چلتا ہے اس نے چائنہ کا نکلی زہر کھایا وہ مرتا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود نہیں صحیح ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں جس قوم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو وہ اپنے اپنے بنا لیتی ہے تو سب بہتری کیا ملہب آپشن کے امانداری لائیں اس کے علاوہ لیڈر کے اوپر کوئی رکھیں نہیں بس میری تو اللہ سے محید ہے مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی قوم ہو اپنے دل میں ارادہ رکھتی ہو تو اللہ اس کے لیے بہتری کرتا تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ان سے میری کوئی ایک بھی توقع نہیں کہ یہ لوگ کچھ کریں گے ہمارے لیے تو کچھ نہیں کریں گے آپ نے بچوں کے لیے کچھ اور کچھ بنا لیں تو ان کو کہہ نہیں سکتا میں تو ان لوگوں کی بھی قبر اتنی ہوگی جتنی ہماری قبر ہوگی ہمارے نیبر کے ساتھ افغانیستان ہو یا انڈیا ہو ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں یا ایسے ہی چلتا رہے گا کہیں پہ کوئی اٹیک ہوگا پھر ہمارے میں 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 تو کچھ بھی سوچتا ہوں اللہ سے میدرہ کے سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میرے ملک کے لیے کچھ بہتر ہو جائے تو میرے خیال سے اللہ ہی کچھ بہتر کر سکتا ہے ان لوگوں پہ مجھے تو یقین نہیں اور نہ بے شک کر سکتا ہے لیکن ہم نے بھی تو ایفرٹ کرنی ہے ہم یہاں پہ ادھر جو مرضی فضول حرکتیں کرتے جائیں اور انڈ پہ یہ کہہ دیں وہ اوپر والا ٹھیک کرے گا میں آپ کی وسیلے والی بات سمجھ گیا ہوں لیکن اللہ بس ان کو حدیعت دے دے جب کسی کو بھی ایک کو بھی حدیعت آگی تو وہ وسیلہ ہی بن جائے گا ہمارا ہمارا دکھ درد سمجھ آ جائے گا وہ سمجھ جائے گا یہ پتہ چال جائے گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس ٹھیک ہماری ویلیو کیا ہے ہماری جو انسی چیزیں ہیں شاید کچھ لوگوں کو باتیں یہ کڑوی لگیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن یہ چیزیں ہمیں فیس کرنے کی ضرورت ہے سچ کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیا ایمیج ہے مانداری سے بتائیے گا بہت گندہ ایمیج ہے یہ اس بندے کو سمجھ جائے گی جو میڈیکل سٹور پہ جائے گا جب دعائی لے گا تو اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوں گے جتنے کی دعائی ہوگی تب وہ سوچے گا یار میرا کیا عشر ہے اور جب وہ یہ سوچے گا وہ ان لوگوں کو اساس کرے گا جو ویسے ہوں گے تو جس بندے کو اٹے کا ریٹ کا نہیں گھی کا نہیں پتا اس کو گھر میں ہر چیزیں آ رہی ہیں کھا رہا وہ اسے کوئی احساس نہیں ہے اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارے ایسیم ایمیج کی کیا ویلیو ہے بہت شکریہ جی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم عبدالحمد مغل کیا کرتے ہیں آپ مزدوری یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا مزدوری کرتے ہیں کیا حالات ہیں حالات اس طرف بہت ڈاؤن ہے ٹھیک سور پہ آپ بھی نہیں بہت کماتے ہیں خرچہ اتنا ہے مہائی اتنی ہے کوئی صاحب کوئی نہیں اور اس کے علاوہ بھیل اتنے آ رہا ہے صاحب کوئی نہیں آٹھارا ہمارے جو ساتھ افغانستان ہے انڈیا ہے دوسرے ہیں ان کے ساتھ تلقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ ساڑے لیڈر جو ہے نہیں یہ نہیں کر سکتے یہ ساڑے لیڈر جو ہے نا ہمارے لئے کچھ نہیں یہ اگر اگر ہمارے لیڈر کوئی بھی جو حضرت عمر جیسے ہی کر رہے ہیں جیسے حضرت عمر جیسے پھر وہی اگزیمپل بار بار اگزیمپل دے دیتے ہیں پریکٹیکل ہی ہم کچھ نہیں کرتے پریکٹیکل یہی ہے ہم جو حضرت عمر کی اگزیمپل دیتے ہیں ان جیسا بندہ یہاں پہ کوئی ہوگا اللہ کرے گا اللہ بیڑھے گا ہم مہت کیا کریں گے ہر اللہ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی آئے گا مرد مومن مرد عقضی اللہ چاہاں انہوں نے اتنی مگای لی تھی اس دور میں اتنی مگای لی تھی جتنی دور ایس میں مگایا ہے وہ فقیر آدمی تھا ان کا تو جہاز اڑا دیا گیا تھا جہاز جہاز دیا وہ شہید ہو گیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں کیا آپ آنے والے ٹائم تو ہمارے لیے یہ سب کے دیتا جب جو حلاج ہے نا یہ سب بھی زیادہ بطر ہو رہا ہے تو اسے کنٹرول کرنے والا کون کشمیر 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 ہم ان کے لیے کیا کشمیر کی وجہ سے تین جنگیں لڑیں کشمیر کی وجہ سے پریکٹیکلی ان کے لیے ملبود کیا ہیلپ کیا ہم نے کوئی علاپ نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے کوئی سال نہیں دیا ہم نے تو وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مسلمان ہمارا سال نہیں دے رہا ٹھیک ہو گیا چلے جی ایسے یہ دیکھیں آپ کوئی ایڈوکیٹڈ پرسن ہو یا کوئی مزدور ہو یا کوئی عام انسان پاکستان کا ہو یوت ہو یہ چیزیں کافی حد تک سامنے سوشل میڈیا کی وجہ سے آنے لگی ہیں ابھی بھی وقت ہے پاکستان کے پولٹیشنز کے لیے کہ سچ کا ساتھ دیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم آپ کا نام نومان آپ کا نام مزاور اور آپ کا نام خورم کیا کرتے ہیں بھائی جانب کیا کرتے ہیں بزنس مین ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے پاکستان کی جو اسلام کنڈیشن ہے اور خاص طور پر جو ہمارے ریلیشن ہے تمام کنٹریز کے ساتھ خاص طور پر نیبر کنٹری افغانستان ہو جائے انڈیا خاص طور پر ہو جائے کیسے ریلیشن آپ دیکھ رہے ہیں ریلیشن تو ہمارے ورلڈ وائلڈی خراب ہے جی کسی ایک کنٹری کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے اس کی وجہ ہماری ایکانومی ہے ہمارے اصول ہمارے پرنسپلز ہیں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوں ہمارے سیاستدان ہیں دیفنیلڈی ان کی وہ عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکل یہی بات ہے کہ مضب ہم یہ کہتے ہیں دنیا شاید ہمارے سے ہٹتی جاری ہے کٹتی جاری ہے اس میں میانیزم شاید ہماری اپنی گلتی ہے جتنے پولٹیکل لوگ ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں پبلی کے لیے نہیں کرتے جس کے بیاس ہماری جو ایکانومی ہے وہ بھی ڈاؤن ہے ہمارے ریلیشن دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں خراب ہیں ابھی اگر ہم انڈیا کی بات کریں ان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن خراب ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کبھی وہاں پہ کسی ان کے جو فوجی ہے ان کی جان جاتی ہے کبھی یہاں سے جان جاتی ہے مطلب ابھی آج کی خبر ہے کل کی خبر ہے کہ ان کے تین جو آفیسرز ہیں ان کی جان گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم کیا اپنے پاکستان کا نام لینا اس ویہاں سے ایزی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بندہ پیار بھی کرنے والا نہیں ہے یہاں سے اگر کوئی جواب دینے والا ہو ہمارے گورنمنٹ ڈیول کے اوپر تو ہمارے اوپر نہیں ہے یونٹی نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ چھتر سال سے ہم آپس میں لڑتے آ رہے ہیں نیبر کے ساتھ جب ریلیشن نہیں بہتر ہوں گے آپ بزنس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ذاتی مفاد ختم ہوگا تو ریلیشن میں یونٹی آئے گی ہم آپس میں ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوں ہیں ہمارے مفادات آپس میں ختم ہوں گے تو ہم کسی اوپر دیان دیں گے نا ایسے یہ ہے اچھا جان انسان کی جان انسان کی جان ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان ہماری طرف سے تو میں نے آپ کی اس بات کا جواب پہلے دے دیا ہے کہ ہمارے اوپر نام لگانا اس ویہ سے ہیزی ہے کیونکہ ہمارے جو پر لوگ بیٹھے ان کو میٹر نہیں کرتا یہ بات پاکستان کے لیے وہ کام کرتے ہوں تو ان کو یہ باتیں میٹر کریں وہ کرتے ہیں اپنی ذاتیات کے لیے کام اگر پاکستان کے نام سے ان کو پیار ہو تو پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا ہمارا اس ویہ سے خراب ہے کہ ہمیں آپس میں انہیں مسئلہ جا آپ اوپر مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہے کیا کیا کہیں گے یہ بتائیں انٹرنیشن لیول پر ہمارا ایمیج کے ریلیشن کیسے ہیں آپ کیا خیال سے بلکل ایسی ہے ہمارے انٹرنیشن لیول پر ہمارے ریلیشن بہت سا خراب ہیں آپ اس time پاسپورٹ کی ریشو دیکھیں کتنے زیادہ لوگ پاسپورٹ ایک دن میں ایک جو اینا یونٹ سے دس ہزار پاسپورٹ نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ویزا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا لوگ بھی نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں مل رہا اب تو خلیج تک میں ویزا ملنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے بہت زیادہ گولف کنٹری میں بھی نہیں ملنا بہت مشکل ہو گیا آپ جیسے کہ بہرین دیکھ لیں دوبائی تک میں انہوں نے کوئی شرائط رکھ دیمیاں سپیشل جو ہے نا انہوں نے ایک رول بنا دی ہے میں پاکستانیوں کے لیے صرف جو ہے نا ادھر جا کے بھی معاملات صرف ہمارے پولیٹیشن کی وجہ سے ان کو بیڈ ریپیوڈ کی وجہ سے بڑی دکھ والی بات ہے کہ دیکھیں پہلے ہم کہتے تھے سو دیا ہمارے ساتھ سو دیا ہمارے ساتھ پرکی ہمارے ساتھ اب لوگ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہی نے اگر آنا ہے تو اس کے لیے سپیشل کوئی اس کے جو چیئر پرسن رہ چکے ہیں ہیڈ رہ چکے ہیں اوفیشل انہوں نے یہ بولا کہ بھئی یہاں پہ جو دبائی میں پاکستان نہیں آتے ہیں یہ سمگلنگ کرتے ہیں یا illegal activities میں involved رہتے ہیں مجھے اس بارے میں idea تو نہیں ہے لیکن دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ کی ساکت ویک ہونا تو ہر بندہ آپ کا نام لیتا ہے ان کو پتا ہے اس نے کونزا کوئی جوابی کاروئی کرنی ہے تو بس یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے جو اس ٹائم موشی حالات لگا لیں economy لگا لیں آپ overall اس ٹائم میرے خیال سے ہم سے جو پچھلی کنٹری ہیں تھی نا جو زیادہ نیچے تھی افغانستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا ایون دن آپ کے پاکستان سے انٹریسٹری ختم ہو گیا بنگلہ دیش میں جا کے بلٹا ہو رہی ہے ایسے ہی ہے وہ ہماری اپنی نائلی کی وجہ سے ہے اس میں کسی پر کہنے کا کوئی کردام نہیں ہے آپ اس پر کیا لاز میں کہنا چاہتے ہیں جی بلکل بلیک منی جس کو کہہ لیں کہ ابھی آپ جیسے کے آرمی چیف صاحب نے اس کے اوپر جو ہے نا کام کرنا شروع کیا تو اس وجہ سے صرف یہ ہماری جو ہے نا پولیٹیشن ان کے نا اہلی کی وجہ سے خرابی کی طرف جا رہی ہے اچھا مجھے لاز میں بتا دیں ریلیشن کیسے بہتر ہو سکتے ہیں خاص طور پینڈیا کے ساتھ ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں ایسی چلتا رہے گا ان کا کوئی فوجی جوان کی جان جائے کہ ہمیں جو اس کے اوپر وہ کرنا پڑے گا ہماری یہاں پہ جائے گی ہم ان پہ اللہ یہ ایسی چلتا رہے گا دیکھیں بات الزام لگانے کی ایک دوسرے کے اوپر تو آپ بلیو کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں نہیں کہ ہمارے انڈیا کے جو معاملہ تھا وہ بہتر ہوں ہم چاہتے ہیں نہیں ہمیں کیا حجر لینا دینا انڈیا سے انڈیا کا ہمارے ساتھ کیا کردار ہے بزنس مین ہیں بزنس مین کے والے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ انڈیا کو اپنے ساتھ کھڑا کاری نہیں سکتے جو لوگ اچھا میں جوائنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں دو لوگ جوائنٹ کتاب ہوتے ہیں جب دونوں کے معاملات اور دونوں کی جو سوچ ہے ایک جیسی ہو آپ اپنے انڈ سے کری جائیں گے آپ انڈپورٹ دے جاتے ہیں آپ کو آؤٹپورٹ ہی نہیں ملنا تو آپ نے کیا کرنا ہے انڈیا سے ریلیشن بنا کے کیوں نہیں آپ انڈیا کو چھوڑیں گے تو آپ اپنے ملک کو ترجیح دیں گے اپنی چیزوں کو ترجیح دیں گے تو میرے خیال سے ہمارے لئے یہی بہت ہے نہیں تو یہ سعودی ہے جیب ترکی اس کے علاوہ بنگلہ دیش ایران افغانستان یہ انہوں کیوں ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کن کے ساتھ انڈیا کے ساتھ انڈیا کی ایکانومی سٹرانگ ہے بھائی انڈیا کی ایکانومی سٹرانگ ہے بینگہ مسلم آپ کے اوپر حرام ہے آپ سٹاک میٹیریل نہیں کر سکتے سب سے زیادہ سٹاک پاکستان میں ہوتا ہے یہ چیز ہے یہ یہ بھائی انہوں نے بڑی گہری کی ہے یہاں پاکستان میں اگر اسلام اسلامی پوائنٹ آف یوز ہے بات کریں سود حرام ہے حرام ہے سب سے زیادہ بزنس سود پہ ہوتا ہے یہاں پہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ پلاجی بینک پلاج ہوتی ہیں تو باندھ ہوتی ہیں بیاسے تو نہیں چلتی انڈیا میں ایسا نہیں ہے وہاں پہ سودی نظام ہے اس کو پریفر کرتے ہیں ان کے معاملات اس کے اوپر ایک چیز آپ کے اوپر حرام ہے آپ اس کے اوپر ایک سال سروائیو کرلیں گے دو سال کرلیں گے دس سال کرلیں گے اینڈ اس کا اختتام وہی ہے جو اسلام کے مطابق ہے اس کے اوپر آپ پروفیشنل نہیں بن سکتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام بلال یونیف کیا کرتے ہیں بھائی آپ ہم سکرائب کا کام کرتے ہیں سکرائب کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی سٹاپک پر ویڈیو ریکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے اگر پاکستان کے ریلیشنز کی بات کریں انٹرنیشنل لیول پر خاص طور پر نیبرز کے ساتھ کیسے ریلیشن چال رہے ہیں بھائی ریلیشن کی گھر بات کی جائے نا وہ کہتے ہیں پہلے اپنا گھر سوار ہو بعد بعد میں ملک سوار ہو پہلے ہمارا گھر اچھا ٹھیک ہو جائے اس کے بعد جو دوسروں سے ریلیشن ہے وہ اٹومیٹک ٹھیک ہو جائے یہ 76 سال سے ہمارا گھر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا یہ ہوگا بھی نہیں نہیں ایسے نہیں اچھے کیا مید تو رکھنی چاہیے اچھے کیا ہمارے تعلقات اللہ سے خراب ہو چکے اور جب اللہ سے تعلق خراب ہو جائے تو پھر حکومتوں کوئی وجہ نہیں ہوتی ہمارے اپنے باتمالیوں کی وجہ سے ہمارے ہم اپنے تعلقات کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے ہم اپنے تعلقات اللہ سے ٹھیک ہیں سارے دنیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے میں اب آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ آپ تو آپ بھی کہیں گے آپ آپ جب میں آپ سے اوہ توہے کروں گا تو آپ بھی اوہ توہے کریں گے نا یہی چیز ہے جب آپ کسی کے ساتھ چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی عام ایون کچھ بھی ہو ایسے یا کوئی انسان ہی دو انسان ہو آپ اس میں اچھے ریلیشن اگر تعلقات بہتر کرنے ہیں تو انہیں ریسپیکٹ ایک دوسرے کی کرنے ہیں جی بالکل یہی چیز ہے ہم دوسروں کو جب عزت دیں گے تو ہمیں بھی لوگ عزت دیں گے ٹھیک ہوگی اگر ہم کشکول اٹھا کے لوگوں پہ جائیں گے تو پھر اپنے تو بس پھر بھائی اللہ ہی حافظ ہے پھر آپ کاری کی کوئی زندگی نہیں ہے بہجن ہم مانگنے والا بنا دیا گیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے بولا آپ نے بولا ہم مانگنے والے ہیں آپ اپنا نہیں کماتے ہم اپنا کماتے لیکن ہمیں مانگنے والا بنا دیا نا یہی چیز ہے وہ ہودی کہہ گئے شادیہ مری کے گھر ستا نویں عرب پکڑا گیا ہے بلکل کیش پکڑا گیا ہے وہ ان سب کی جیبوں میں چلے جانا ہے اچھا یہ اہودی پکڑنا ہے پھر ہودی ڈوائیڈ سب نے بانٹ لینا ہے آپ بس میں ٹھیک ہے وہ حضانے میں جائے ہودی ہلات بہتر ہوتے ہیں کی پبلک ہاں بلکل ڈیفینیٹ لائے صرف ان کے اگار سے نہیں اور بھی بڑے لوگوں سے پکڑا گیا پبلک اکثر یہ کہتی ہے ہم بیکاری ہیں ہم بیکاری ہیں جب کہ وہ پیپس بارڈی کے پکڑے گئے ہیں اچھا انہوں نے بولا ہم بیکاری ہیں جب کہ مجھے یہ گرنٹی سے میں کہہ سکتا ہوں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں ہماری ہون ہماری جو وہاں میں نا ان کا ہون چوتھا ہوا ہے وہ وہ ستانوے رب جو ہے میند ہم کر رہے ہیں اور بیکاری بھی ہم ایک مطلب کہنا پڑ رہا ہوں بلکل یہی چیز ہے کیا بھائی جان آپ لاس میں کیا کہیں گے بہتری کیسے آ سکتی ہے کب تک ہم یہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہماری کوئی مانگنے دیتا ہے جب مانگنے جاتے ہیں پھر ہم اندر ہو جاتے ہیں یہ ہمیں فیضہ کو نہیں کرنا ہے یہ وہ صورت کار ہیں یہ ہے یہ وہ ہے یہی بات ہے ہمیں اپنا حق مانگنے دیتے نہیں ہے کہ مانگیں گے تو ہم اندر جائیں گے ہم بچے بکے مارلے ہم کیا کریں آپ لاس میں یہ بتاتے ہیں اگر ہمارے ریلیشن کے ساتھ نیبر کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوں گے تو ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں اچھا لگا جن سے بات کر کے انہوں نے بڑی اچھی باتیں گی اور لاس میں میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی گلتی کو پہلے مانیں گے اپنے ریلیشن تب ہی کسی کے ساتھ بہتر کر پائیں گے اگر ہم اپنی گلتی کو نہیں مانیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور اس کے علاوہ جو ایک انسان کی جان ہے یہ چاہے پاکستان کا ہو چاہے انڈیا کا ہو چاہے یو ایس کا ہو بنگلہ دیش ایران دنیا کے کسی بھی کنٹری کا ہو انسان کی جان جانا بہت ہی دکھ والی بات ہے اور اس پہ پوری انسانیت کو دکھ کرنا جی جی اور برہی لاس میں یہ بات ہے بھائی جو کہ حافظ صاحب نے اس وقت سٹیپ لیا ہے جی انشاءاللہ امید ہے جی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی نگے بانی کرے اور وہ بہت